بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعِتَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَتًا فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا صدق اللہ العظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہے ایک دن ان ساری چیزوں کو ختم ہونا ہے انسان کا دنیا میں آنا خود اس کے دنیا سے جانے کی علامت ہے اور اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہے یا پیدا کی گئی ہے ایک دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا اور وہ مقصد تھا بندگی جب یہ مقصد پورا ہو جائے گا اور جب اللہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی فنا کر دیں گے اور یہ دنیا قیامت کے ذریعے سے ختم کر دی جائے گی قیامت اس دنیا کے ختم ہونے کا آغاز ہوگا قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر احادیث میں قیامت کا تذکرہ موجود ہے لیکن پھر سوال یہی ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا جواب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا اور اللہ کے قرآن نے بھی اس کا جواب دیا لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا قیامت کے بارے میں سوال ہوا تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے ایک دفعہ ایک اجنبی مسافر کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کچھ علم سکھایا گیا کچھ سوالات کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات امت کے سامنے لائے گئے اس میں بھی سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی مت الساعة تو اللہ کے نبی نے فرمایا مَلْمَسْئُولُ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ جو قیامت کب آئے گی سوال کرنے والا ہے اس سے زیادہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی جاننے والا نہیں یعنی جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ نہ تمہیں معلوم ہیں نہ ہمیں معلوم ہیں پھر انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے کی کچھ نشانیاں ارشاد فرمائی احادیث کی کتابوں میں قیامت سے پہلے کی نشانیاں تقریباً دو سو ستر نشانیاں ہیں قیامت آنے سے پہلے چھوٹی اور بڑی نشانیاں قیامت کی دو سو ستر ہے جو قیامت سے پہلے کی نشانیاں چھوٹی ہیں انہیں علامت سغرہ کہا جاتا ہے یعنی چھوٹی نشانیاں اور قیامت آنے سے پہلے کی جو بڑی نشانیاں ہیں انہیں علامات کبرا کہا جاتا ہے قیامت آنے سے پہلے کی بڑی نشانیاں جب یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو بلکل چند سالوں میں قیامت آنا یقینی لیکن چھوٹی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد دنیا کا وقت لمبا چل سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا خود قیامت کے آنے کی چھوٹی نشانی تھی کیونکہ پچھلی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعم نبی الساعت بیان کیا گیا یعنی قیامت والے نبی اس سے یہ بتانا مقصد تھا کہ جب یہ نبی دنیا میں آئیں گے تو پھر ان کے بعد قیامت بھی آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد کے چودہ سو سال یعنی پندرہ صدیان گزر گئی لیکن قیامت تک اب تک آئی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا قیامت کے آنے کی چھوٹی نشانی تھی اس کے بعد بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئی اور ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن بعض بڑی نشانیاں جو اللہ کے نبی نے جس کی طرف اشارہ فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظاہر ہوگی وہ چند نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو سننے سے پہلے دو چار باتیں اور بھی دماغ میں بٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کی بنیاد اس دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں ایک کو کہتے ہیں اعتقاد اور دوسرے کو کہتے ہیں افعال اعتقاد کا مطلب ہے انسان کا اپنے دل سے کسی چیز کو ماننا انسان جب اپنے دل سے کسی چیز کو دین سمجھ کر مانتا ہے تو اسے اعتقاد کہتے ہیں اور دوسرے ہے افعال جسے ایکٹیوٹیز کہا جا سکتا ہے ہماری صبح سے شام تک کی جتنی ایکٹیوٹیز ہیں ہم اپنے ایکٹیوٹیز کے اندر مسلمان ہے بھی یا نہیں یہ ہمارے افعال سے پتا چلے گا لیکن افعال کا اور انسان کی ایکٹیوٹیز کا دوسرا نمبر ہے پہلا نمبر ہے اعتقاد کا دل سے ماننے کے چیزوں کا تو جو چیزیں ہمیں دل سے ماننا ہے وہ چیزیں ہمیں قرآن نے سکھائی اللہ کے نبی نے سکھائی اور اجماع کے ذریعے سے متفقہ طور پر وہ چیزیں ہم تک پہنچی جو چیزیں جنتیوں کے لیے ضروری ہے انہیں عقائد اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے یعنی اہل سنت والجماعت کے عقیدے اہل سنت کا مطلب احادیث اور سنتوں کے ذریعے سے وہ بات ہماری زندگیوں میں آئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی جماعت کو ہم لوگ فالو کرنے والے بنے یہ مطلب ہے اہل سنت والجماعت کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی جو بڑی نشانیاں فرمائی ان میں ایک نشانی ہے بلکہ تین نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق انسانوں سے ہے انسان کا مطلب بعض چیزیں اللہ کے نبی نے ایسا بھی بتائی کہ قیامت سے پہلے یہ جو سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے قیامت سے پہلے یہ سورج مغرب سے نکلے گا یعنی روزانہ یہ سورج جہاں سے ڈوبتا ہے وہیں سے نکلے گا الٹا نکلے گا یہ ایک نشانی ہے جو سورج سے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا جانور انسانوں سے بات کرے گا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے جو جانوروں سے تعلق رکھتی اسی طریقے سے قیامت سے پہلے ایک مخلوق نکلے گی جنہیں یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے جنہیں سکندر زلقرنین بادشانے ان کی بغاوت اور سرکشی کو دیکھ کر دنیا کے کنارے میں ڈھکیل کر ان کے سامنے ایک آہینی دیوار بنا کر انہیں قید کر دیا قیامت سے پہلے وہ دنیا میں ظاہر ہوں گے اور دنیا کے اندر خوب قتل و غارتگری پھیلائیں گے انہیں یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے یاجوج ماجوج سے پہلے دنیا میں اور تین لوگ آئیں گے اور یہ تین بائی برت ہوں گے جن میں سے دو تو بہت پہلے پیدا ہو چکے ہیں ان کے نکلنے کا وقت ہوگا قیامت سے پہلے کا وقت اور ایک ایسے ہوں گے جو پیدا ہونے کے چالیس سال کے بعد خود ان کو بھی پتا چلے گا کہ میں یہ ہوں چالیس سال تک ان کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ میں وہ ہوں جو اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیوں میں بیان فرمایا تو وہ جو پیدا ہو کر چالیس سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے انہیں حضرت مہدی کہا جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور حضرت فاطمہ کے خاندان میں پیدا ہوں گے اور ان کا نام بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا نام محمد ہوگا اور وہ ایسے زمانے میں پیدا ہوں گے جب پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم عام ہو جائے گا اور مسلمان امن کی تلاش میں پھریں گے پوری دنیا میں ٹیکسیس کا نظام بڑھ جائے گا آپ دیکھو آپ ٹیکسیس کا نظام کتنا زیادہ ہے لوگوں کو ٹیکسیس کے نظام نے غلام بنا کر رکھا ہے انسانوں کی زندگی ٹیکسیس کے دلدل سے باہر آنے کا نام نہیں لے پا رہی بڑھتے ہی جا رہے ہیں دنیا کے تقریباً ممالک کے اندر ٹیکسیس کا نظام ہے چند ممالک ہے جو ٹیکسیس کا نظام نہیں ہے وہ گنتی کے برابر دنیا کے اندر ظلم عام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں ظاہر فرمائیں گے چالیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر تک وہ بڑے ایک نیک شریف انسان ہوں گے حج کا موقع ہوگا حج میں حاجیوں میں قتل و غارتگری ہوگی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں حاجی مارے جائیں گے اور ایک عجیب قسم کی بیچینی ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر حضرت مہدی کو ظاہر فرمائیں گے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور دنیا میں بڑھنے والے فتنہ اور فساد کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ دکھی ہوں گے حجرِ اسود کے پاس کھڑے ہو کر مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان میں حتیم کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کریں گے تو اس زمانے میں جو دنیا کے بڑے بڑے اللہ والے ہوں گے ملکِ شام کے ملکِ عراخ کے بڑے بڑے اللہ والے وہ ان کو پہچان لیں گے کہ یہی مہدی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو قیامت سے پہلے آئیں گے وہ پھر جب ان کو لوگ پہچان لیں گے وہ پہلے تو انکار کریں گے کہ میں وہ نہیں ہوں لیکن بعد میں جب ان کو خدا کا واسطہ دیا جائے گا تو وہ لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور قابط اللہ کے قابط اللہ کے نیچے خزانہ دفن ہے وہ اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کریں گے اور پوری دنیا کا چکر لگائیں گے اور مسلمانوں کو ظلم سے آزادی دلائیں گے یہ واقعہ ہوگا انہی دنوں میں دنیا میں دجال آئے گا خروج دجال دجال نکلے گا یہ دجال بھی آلڑی پیدا ہو چکا ہے یہودیوں میں جو یہودی آج غزہ کی سرزمین پر معصوم مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں انہی کی نسل کا دجال بہت پہلے پیدا ہو چکا ہے اس کے نکلنے کا وقت ہے قیامت سے پہلے نکلے گا وہ کہاں سے نکلے گا ملک شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور نکل کر وہ سیدھا ایران جائے گا ایران میں سپورٹ ملے گا آج کل بہت سارے مسلمانوں کو دھوکہ ہے کہ ایران کے مسلمان کیا پاورفل مسلمان کچھ بھی پاورفل نہیں ہیں بٹے باز ہے ایک نمبر کے دھوکے باز ہے ڈغلے ہیں اسلام کے روپ کے اندر مسلمانوں کے دشمن ہیں اور بہت زیادہ بیک اپ دجال کو بیک اپ جو ملے گا وہ وہیں سے ملے گا ایران سے ایران میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے اسفہان اسفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی فوج میں بڑھتی کریں گے اور دجال پوری دنیا میں فتنہ فساد مچائے گا ایک طرف سگدنا امام مہدی ہوں گے جو مسلمانوں کو اور انصاف دلانے کے لیے مسلمانوں کی مدد کے لیے اٹھیں گے اور ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اٹھیں گے اور دوسری طرف دجال نکلے گا پوری دنیا میں فتنہ پھیلائے گا لوگوں کے ایمان اور عقیدوں کو خراب کرے گا یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا امام مہدی کے دنیا میں آنے کے سات سال کے بعد ابھی جو ترکی ہے نا ترکی وہ پھر دوبارہ آج تو مسلمانوں کے قبضے میں وہ دوبارہ اسلام دشمن طاقتوں کے قبضے میں چلا جانے والا ہے وہ سگدنا امام مہدی جا کر ترکی کو فتح کریں گے واپس حاصل کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے وہ ملک شام جائیں گے ملک شام کا جو کیپٹل ہے دمشق نام ہے اس کا بڑا تاریخی مقام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جب فجر کی نماز کے لیے جمع ہوں گے اور امام مہدی مسلمانوں کے امیر مسلے پر چڑیں گے فجر کی امامت کرنے کے لیے موزن صاحب عقامت دے دیں گے فجر کے لیے اچانک لوگوں میں یہ بات پھیلنے لگے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام آگے سگدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زندہ اٹھا لیا تھا آج سے دو ہزار سال پہلے لگ بھگ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے چھے سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے سگدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تینتیس چونتیس سال کی عمر میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا یہ جو زائنسٹ ہے یہ جو یہودی ہے جیوش یہ دنیا کے اندر سب سے پہلے سودی سسٹم کو لانے والی قوم ہے سگدنا عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں بیت المقدس میں ہوتے تھے یہودیوں نے بیت المقدس کے سہن میں سودی کانٹر لگا کر سود کا کام کرنا شروع کیا جب سگدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ڈنڈا لے کر ان کو مار کے بھگایا وہاں سے تو یہ اتنی باغی قوم ہے یہودی قوم اس قوم نے کئی پیغمبروں کا مڈر کیا ہے کئی پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا سگدنا سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت دعوت علیہ السلام کو اس قوم نے زباہ کیا جیسا بکروں کو کاتا جاتا ہے ویسا ان کے گلے کو کاتا گیا ایک نبی تھے حضرت صفوان علیہ السلام ان کو دوڑا دوڑا کر جب وہ ایک بولی کے اندر کود گئے اوپر سے پتھر ڈال کر ختم کیا اس قوم نے پیغمبروں کو ختم کرنے والی خدا کی باغی قوم یہ یہودی قوم ان کی فطرت کے اندر آج بھی دیکھو پوری دنیا کے اندر ہے مٹھی بھر مگر کتنے بڑے بے شرم ہیں گیارہ مہینے میں اب تک پچاس ساٹھ ہزار لوگوں کا ختم قتل کیا گیا دنیا سے انداد پہنچ رہی ہے غزہ بارڈر کھولنے کے لئے تیارنے ہیں لوگ پانی پانی کے لئے تڑپ رہے ہیں ماسوم بچے پانی کے لئے جا رہے ہیں لین لگا کے تو ان کے اوپر بموں کو ڈال کر ایسی زلیل قوم ہیں اور ان کا برا انجام سجدن عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہونے والا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر لکھ دی یہ مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے ہم زندہ رہے یا نہ رہے ہماری نسلیں دیکھے گی اس کو جو کچھ اللہ نے فرمایا جو کچھ میرے نبی نے فرمایا لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور یہودیوں کو چنچن کر مارا جائے گا ایسا مارا جائے گا میرے نبی نے فرمایا کہ یہودی پتھروں کے پیچھے جا کر چھپیں گے تو اللہ تعالی پتھروں کو زبان دیں گے چھپے ہیں آئی اس کو مار درختوں کے پیچھے جا کر چھپیں گے لیکن وہیں پر ایک درخت ہوگا جو یہودیوں کو سہارا دے گا آج ازرائیل کے اندر ان درختوں کا بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پلاتیشن چل رہا ہے بہت پیمانے پر وہ درخت ہوگایا جا رہے ہیں کیونکہ انہیں بھی معلوم ہیں کہ یہی درخت ہمیں بچانے والا ہے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا مدر کرنے کا انہوں نے پلان بنایا جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے یہودی گھز گے مارنے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور انہی میں سے ایک آدمی کا فیصلہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا انہوں نے اپنے آدمی کا مدر کر کر یہ خوش فہمی کا شکار ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت ایک مسلحت کے تحت آسمانوں پر اٹھا لیا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سلی پر چڑھایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معاملے کو دگمک کر دیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ الْاِيْهِ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا بہرحال سجدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فجر کی نماز کے لئے مسلمان دمشقی مسجد میں صفیں بنائیں گے موزن صاحب اقامت دے دیں گے لوگوں میں اچانک آواز پھیلنے لگے گی عیسیٰ علیہ السلام آگے سجدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے مسجد کے منارے کے منار کے اوپر سے نیچے اتریں گے دو فرشتوں کے کاندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر اتریں گے جب سجدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو چونکہ وہ تو نبی ہے مگر وہ اللہ کے نبی کے امتی بن کر آئیں گے کیونکہ ہمارے نبی کے بعد دنیا میں کوئی فرش نبی آنے والا نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو پرانے نبی ہے جو ہمارے نبی سے پہلے کے تھے وہ جب آئیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ ہمارے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہی آئیں گے تو ان کے رسپیکٹ میں حضرت امام مہدی پیچھے ہٹیں گے اور بولیں گے کہ حضرت آپ فجر کی نماز پڑھائیے عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ موزن صاحب نے تو آپ کے لئے عقامت دے دی آپ ہی نماز پڑھائیے چنانچہ مسلمان فجر کی نماز حضرت امام مہدی کی اختدامیں پڑھیں گے نماز کے بعد سارے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہیں گے اچانک اعلان ہو جائے گا کہ دجال آ گیا سجدنہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو فالو کریں گے بھگائیں گے اس سے اس کا پیچھا کریں گے دجال کا یہاں تک کہ آج جو عزرائیل ہے دوڑا دوڑا کے وہاں تک وہ دوڑے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سجدنہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال بھاگے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا دم دیا ہوگا ان کی روحانی طاقت تینی مضبوط ہوگی کہ کافر ان کی سانس کی تاب نہ لاکر دم توڑتے رہیں گے اور ایک گھمسان کی جنگ ہوگی مسلمانوں کے درمیان میں ایک طرف سے سجدنہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے دوسری طرف سے دجال ہوگا یہاں تک کہ آج عزرائیل کا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ڈیویڈ بن گوریان ائرپورٹ اس ائرپورٹ کا جو مین انٹرنس ہے اس کو مقام لد کہا جاتا ہے باب لد اس جگہ کا نام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دوڑا کر اس جگہ پر اس کا قتل کریں گے اور لوگوں کو خون بتائیں گے کہ دیکھو دجال میرے ہاتھوں سے مارا گیا دجال روح زمین کا سب سے سنگین فتنہ سب سے بڑا فتنہ جتنے نبی دنیا کے اندر آئے امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا یہاں تک کہ جب ہمارے نبی نے صحابہ کو دجال کے احوال سنائے صحابہ فکر من ہو گئے ڈرنے لگے اپنے ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں جب تک میں زندہ ہوں اگر دجال آ جائے تو میں دجال سے نمٹ لوں گا اور اگر میرے بعد دجال آ جائے تو اس سے بچنے کی کیا کیا تدبیریں ہیں اللہ کے نبی نے وہ ساری تدبیر ارشاد فرمائی الغرز عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دجال مارا جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عروج دیں گے دنیا سے ٹیکسس کا نظام ختم ہو جائے گا غریبی ختم ہو جائے گی ساری دنیا میں امن ہوگا لوگ محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے سجدنا امام مہدی کا انتقال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس کے قریب میں ان کو دفن کیا جائے گا پھر سجدنا عیسیٰ علیہ السلام چالیس پہتالی سال حکومت کریں گے پوری دنیا پر اور ساری دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی اور پوری دنیا امن کا گہوارہ ہوگا کسی کی جان کسی کا مال خطرے میں نہیں ہوگا پھر سجدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور آج مدینہ منورہ میں وہ جو گرین ٹمز ہے گرین ٹمز ہراغ امت جس کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام کی قبر ہے اور آپ کے بازوں میں سجدنا ابو بکر اور سجدنا عمر رضی اللہ عنہما کی قبر ہے وہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے سجدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ میں دفن کیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک دوسرا آدمی جہجاہ نام کا وہ مسلمانوں کا امیر اور بادشاہ بنے گا پھر اس کے بعد حالات بگڑنا شروع ہوں گے اور پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ پوری دنیا سے مسلمان ختم ہو جائیں گے پوری دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا جب یہ ساری دنیا بدماشوں سے بھر جائے گی کافروں اور مشرکوں سے بھر جائے گی اللہ کے باغیوں سے بھر جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دیں گے فرشتہ سور پھوکے گا ساری کائنات کے لوگ مر جائیں گے ساری مخلوق تباہ ہو جائے گی پھر اس کے ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ سور پھوکا جائے گا سارے لوگ اپنے قبروں سے زندہ اٹھیں گے اور پھر ایک سور پھوکا جائے گا سارے لوگوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیا جائے گا یہ قیامت اور قیامت سے پہلے کی یہ نشانیاں لیکن وہ حضرت مہدی قوم ہوں گے اللہ کے نبی نے علامتیں بتا دی عیسیٰ علیہ السلام کیسا آئیں گے آپ نے بتا دیا مگر عجیب بات ہے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر اب تک الگ الگ زمانے کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کسی کو شوق چل پڑا رات میں بستر پر پڑے پڑے صبح اٹھ کر اعلان کر دیا کہ وہ جو اللہ کے نبی نے مہدی کے بارے میں بتایا تھا وہ مہی ہوں ایسے بیشتر لوگ پیدا ہوتے گئے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے گئے بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کو ان کے ماننے والوں نے ان کو مہدی بنا دیا اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو حضرت ہیں ہمارے انوچ مہدی اور اس طریقے سے لوگ گمراہ بھی ہو گئے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں نے اپنے عقائد کو خراب بھی کر لیا آج بھی ہمارے اس ملک کے اندر ایک فتنہ ایسے ہی چل رہا ہے جسے شکیل بن حنیف کا فتنہ کہا جاتا ہے ایک بندہ شکیل بن حنیف بیہار میں پیدا ہونے والا وہ چند دنوں تک دین کے کام سے لگ کر بعد میں اس کو بھی شوق ہوا وہ اپنے آپ کو انڈر گرون کر لیا اور اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا اعلان کر دیا اور اب تو وہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام بنا لیا اپنے آپ اور اس کے ماننے والے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بتائیے کیسے بے عقوف ہے اللہ کے نبی نے ساری علامتیں بیان فرمائی وہ سمجھ میں نہیں آرہی ان کو ایک جاہل کی باتیں سمجھ میں آرہی اسی لئے دنیا کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری قوموں کی سب سے بڑی بیماری انسان کی سب سے بڑی بیماری جہالت ہے آدمی کو کچھ بھی ہو جاہل نے رہنا چاہیے جو آدمی علم کی معلومات سے دینی معلومات سے جاہل رہا وہ کبھی بھی بھڑک سکتا ہے کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے کسی بھی فتنہ کا شکار ہو سکتا ہے تو اس وقت ہمارے ملک کے اندر ایک نیا فتنہ چل پڑا اور آپ حیرت کریں گے تحجد کی نماز پڑھنے والے مسجدوں میں پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والے دین کے فکر من سمجھے جانے والے جیسے لوگ بھی شکیل بن حنیف کے فتنے کا شکار ہیں اور دوسری طرف بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنے والے آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرنے والے اس کے فتنے کا شکار ہیں اور یہ مان کر بیٹھے ہیں کہ شکیل بن حنیف ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جب یہ عیسیٰ ہے تو اب تو قیامت آنے والی ہے اس لئے اپنے جواپوں کو چھوڑ کر جا کر اس کے پاس اور انگاباد کے قریب میں اس کا ٹھکانہ ہے ایک چھوٹی سی بستی پڑے گاؤں وہاں پر پڑے ہوئے تو دنیا کے اندر ایسے دین کے نام پر بے دینی دین کے نام پر بننے والی بے دین جماعتیں اس کی کمی نہیں اور ایسی بہت ساری جماعتیں ہیں انشاءاللہ ہر جمعہ آپ ایک 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 ایسی جماعت کے بارے میں تعارف سنتے رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس نومبر کے مہینے میں نو اور دس تاریخ کو ہماری اسی مسجد میں ہمارے اسی شہر کے اندر تفہیم ختم نبوت کا ایک دو دن کا بڑا پروگرام بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے اس اجتماع کے اندر ایک سے ایک دگج علمہ آئیں گے اور آج دین کے نام پر جتنی بیدینی پھیلانے والی جماعتیں ہیں ایک ایک عالم ایڈنٹیفائی کر کر ایک ایک جماعت کے غلط اقائد ان کے نظریات کو بیان کرے گا میرے بھی دل کے اندر خیال آیا کہ اس اجتماع کے ہونے سے پہلے آٹھ جمعہ آنے والے ہیں میں بھی ہر جمعہ ایک ایک فتنے کے بارے میں بتاؤں تو آج ہم نے شکیل بن حنیف کے فتنے کے بارے میں آپ کے سامنے بتایا ہے تیاریاں بڑی زور و شور سے جاری ہیں ہمارے اپنے علاقے کے اندر اس قسم کا اجتماع پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے تقریباً دو مہینے کا وقت ہمارے پاس ہے لہٰذا اس اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے پانچ ہزار لوگوں کو جھوڑنے کا ٹارگٹ ہے چار وقت پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلانا یعنی بیس ہزار لوگوں کا پکوان ہوگا اس کے اندر خدمت بھی کرنا ہے اپنا سرمایہ بھی لگانا ہے یہ بڑی خدمت ہے اگر وہ پانچ ہزار لوگ سن کر جائیں گے اپنے عقائد کا تحفظ کر لیں گے جا کر اپنے بیوی بچوں کو بچائیں گے تو پانچ ہزار کے پیچھے پچاس ہزار کا مجمع ہوگا اور ہم دو دن کے اجتماع کے ذریعے سے تھوڑے بہت خرچے کے ذریعے سے پچاس ہزار مسلمانوں کے دین و ایمان کو بچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہونے والے اجتماع کو بے حد قبول فرمائے تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو ہمارے اس پورے علاقے کے لئے اور ہمارے اس ملک کے لئے اور سارے عالم سے فتنوں کے ختم ہونے کا اور ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین